ہیلو ایبریون ویلکم بیک گاہتری میک اور آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے لونگ لیئر ہیئر کٹ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے اس ویڈیو میں کافی لمبے بال ہیں اور اس طریقے کے بالوں میں جب ہم لونگ لیئر کٹ کرتے ہیں تو ہمیں ٹیکنک فولو کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اگر ہم سمپل طریقے سے لیئرنگ کریں گے تو وہ اچھی نہیں آتی اور پروپر لوگ بھی نہیں آئے گا لیئرنگ کا تو سب سے پہلے جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ جب بھی ہم ہیئر کٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں لینٹ بی سائیڈ جو بھی کلائنٹ کی چوئیس ہوتی ہے کہ ہمیں کتنے لمبے بال رکھنے ہیں کچھ کلائنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت چھوٹے کرانے ہیں بہت لمبے بال چھوٹے کر دو یا میڈیم لینٹ میں کر دو لیکن ہماری جو کلائنٹ ہیں انہیں لمبے بال ہی رکھنے تھے تو انہوں نے بولا کہ صرف ایک انچ لگ بگ بال کٹ کر دو اسٹریٹ کر کے بس لینٹ ہوتنے رہنے کی یہ لمبے بالوں میں ہی ہمیں لیرنگ کرنی آج آج کیسے ویڈیو میں تو سب سے پہلے لینٹ بی سائی کر لی ہم نے اسٹریٹ کٹ کر لیا موسکل سے سائیڈ سے تو بلکل بال تھے نہیں کیونکہ اول لیڈ ان کی پہلے سے شاید یوسیف ہو رکھتی والوں کی تو سائیڈ سے بال بالکل نکلے ہی نہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دیکھو سائیڈ کے بالوں میں بلکل بھی کوئی مطلب چھوٹا بڑا نکلائی نہیں بالوں کا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب ہماری ہو گئی ہے لینٹ بی سائیڈ یہ ہماری لینٹ بی سائیڈ بھی ہو گئی اور یہ ہماری گائیڈ لائن بھی بن گئی لاشٹ والے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے سب سے پہلے جو ہماری سینٹر پارٹنگ ہے وہاں سے ہم لوگ ایک گائیڈ لائن کیلئے کریں گے وہ بھی جو ہم جس کے ہم کٹنگ کر رہے ہیں اس کی چوئیس کے اکورڈنگ اسی سے پوچھ لیں گے کہ اسے بال فرنٹ والے لیرنگ کتنی شور چاہیے یا پھر کتنی لوم چاہیے اس کے حساب سے ہم کٹ کر دیں گے سیدھا کر کے آدھے بال ہم جو سینٹر پارٹنگ کیا دونوں سائیڈ سے لیں گے آدھا آدھا انچ کے بال اور پھر کوئی سیدھا کٹ کر دیں گے اب جو ہم نے ائر ٹوئر پارٹیشن کر رکھا ہے یہ جو میں ٹیکنک کی بات کرنی ہوں یہ میں جو آپ کو دکھا رہی ہوں آپ اس کو تھوڑا دھیان سے دیکھو کہ میں کس طریقے سے پروپر کوم کر کے دوسری سائیڈ لے کے جا رہی ہوں اور کہاں پھر جا کر میں نے اس کو روکا ہے اور آپ لوگ جو میں بھی سمجھا رہی ہوں بتا رہی ہوں یہ جو سائیڈ کی جو ہماری جو گائیڈ لائن تھی نا جو انہیں سینٹر سے کٹ کیا تھا تو اس سے اوپر نہیں جائیں گے گھوما کر کے یعنی کہ ایک سائیڈ سے جب کوم کوم لے کر کے جائیں گے بالو کو بلکل دوسری سائیڈ دوسری سائیڈ لے کر کے جائیں گے اور بلکل ترچھا کٹ کریں گے ایک بار پھر سے چیک کر لیں گے اور جب ہم ان بالو کو نیچے سائیڈ میں چھوڑیں گے تو بہت ہی اچھی یعنی کہ اس میں یہ فرق پڑتا ہے جب ہم چھوٹے بالو میں کرتے ہیں تو اتنا دور نہیں لے کے جاتے کام کرتے ہیں تو اس ٹیکنک کو فولو کرو گے تو آپ کی لونگ لیئرنگ بہت اچھے سے ہو جائیں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے بالو میں کٹ نہیں کرنا پڑے گا لگ بگ آپ کے یہ پارٹیشن تو ایک بار کے میں ہو جاتے ہیں لیکن دوسرے سولڈر کو لے جا کر کے کٹ کریں گے ایک سائیڈ کے بالو کو دوسرے سولڈر پر اور دوسرے سائیڈ کے بالو کو اپوزیٹ سولڈر پر لے کر کے کٹ کریں گے اور اسے تریقے سے ہم نے جو پیچھے 처음 کے ہمارے بالو میں یعنی کہ آدھے بالو ہمارے دوسری سائیڈ جائیں گے فرنٹ کی سائیڈ سے یعنی کہ جیسے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ پیچھے کے جو ہمارے بالو میں سارے انہیں دو بھاگوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے اور آدھے بالو کو فرنٹ کی سائیڈ سے لے جاتے دوسرے سولڈر پر کٹ کریں گے بیک سے کچھ نہیں لے کے جانا یہ دیکھو میں نے آدھے بھال کر لیا ہے بلکل اور جو ہمارا لاشٹ والا جو سیکسن ہے یہ اس کو میں کٹ کروں ہی شولڈر پہ ایسا نہیں ہے کہ سارے والوں کو ہم دوسری سائیڈی لے کر جا کر بھی کٹیں گے بس گائیڈ لائنڈ فولو کرنی ہے جو ہماری پیچھے کی بھی ہے جو ہم نے سٹیٹ کٹ کیا تھا وہ اور جو ہم لیئرنگ کر رہے ہیں وہ جو بنتی جاری ہے ہماری ساتھ ساتھ تو اس طریقے سے دیکھیں آدھا ہیئرکٹ ہمارا ہو گیا ہے اور آپ لوگ میرے چینل پر ایک بار ویژٹ ضرور کریں کیونکہ بہت ساری ایسی ہیئرکٹ کی ویڈیو میں نے جو ہے اپلوڈ کر رکھتی ہے آپ چیک ضرور کرنا کیونکہ لوگ لیئرنگ یا پھر میڈیوم لیئرنگ بالوں کی لیئرنگ کسی کی چھوٹی ہوتی ہے بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے پھر میڈیوم تو اس سب کی ٹیکنک کا لگا لگ ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہم دوسری سائیڈ کا بھی کر لیں گے یہاں پر بھی ہم لوگ کریں گے پارٹیشن اور جو ہم نے فرنٹ پر گائیڈ لینڈ بنائی تھی اسی کو فولو کریں گے سیم بلکو ٹیکنک سے یہ دیکھیں گا دوسری سائیڈ میں لے کے ذاریو ادھا کے با لوگوں کو دوسری شولڈر کی سائیڈ میں لمبا رکھتے بھی کٹیں گے کیونکہ چھوٹا کریں گے تو ہماری جو لیند ہے نا اس جو ہیئر کٹ کا جو نام ہے لونگ لیئرنگ لونگ مطلب جو لیئرنگ ہماری جو نکلتے ہوں بہت زیادہ لونگ نکلتے ہیں اور لونگ جب نکلیں گے جب ہم ان بالوں کو دوسری سائیڈ لے کر دی جائیں گے اچھے سے پروپر کوم کریں گے یہاں پر ہم نے ہیئر بوش کر لیا تھا پہلے ہی جب آپ لوگ بھی اس بات کا دھیان رکھیں جب بھی آپ ہیئر کٹ کر رہے ہو اگر اوئل لگا ہوا ہے بالوں میں تو اوئل نہیں ہونا چاہیے بلکل بوش ہونے چاہیے اور ٹینگل فری کرلو اچھے سے اور پروپر بلکل اسی ٹیکنک کو پھولو کر کے دیکھنا اگر آپ لمبے بالوں میں لیئرنگ کر رہے ہیں تو اب ان آدھے بالوں کو میں کہاں کر لے جا کریں گے کٹوں گی شولڈر پر کوم چلانے کا طریقہ اور ہولڈنگ کرنے کا طریقہ سب کچھ بالوں کی کٹنگ پر مائنے رکھتا ہے کہ کس طریقے ہم ہولڈ کر رہے ہیں کیسے کٹ کر رہے ہیں ورنہ دکت کے آتی ہے کہ طریقہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں لیکن پروپر وہ لک نہیں آ پاتے کیا تو ہم نے ایسی لیکن لک نہیں آ پاتا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھو سارے بالوں کو ہم نے پیچھے کر لیا ہے اور پیچھے جب ہم اس کو کٹنگ کو دیکھیں گے تو ہمارا ایک پروپر وی شیپ اوٹومیٹکلی نکل کے آئے گا کیونکہ لمبے بال تھے اور ہم نے جو ہے دوسرے شولڈر پر لے جا کر کے کٹ کیا ہے تو پیچھے سے آپ کا بن گیا وی شیپ اور فرینڈ سے بن گئی لونگ لیرنگ تو اس ٹیکنک کو فولو کر کے آپ جو ہے لمبے بالوں میں لیرنگ کر سکتے ہو اور بال بھی چھوٹے نہیں ہوں گے اور آپ کا بہت ہی اچھا سا بڑیا ہیئر کٹ ہو جائے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک جلور کرنا اور اس ویڈیو کو جو ہے ان لوگ پاس شیئر کرنا جو یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں